ارنج لائن ٹرین شہریوں کی پہنچ سے مزید دور حکومت کا تیج مارچ کو ٹرین چلانے کا اعلان کرونا وائرس کی ٹرائیویل ایڈوائز کی نظر ماس ٹرانسٹ آتھارٹی کا کہنا تھا تقنیقی اور انتظامی طور پر ارنج لائن کو آپریشنل کرنا ممکن نہیں گیارہ سو لوکل اور چار سو بینل اقوامی بھرتیوں کا عمل تحال چھوڑو نہ ہو سکا آٹھا بہران کے ذمہ دار چھوٹے ملاسمین اور چوکیدار اربور ڈھکارنے والے بڑے مگرمت ساف بچ نکتے حقیقی گندم چور باسر افسران اور ملفز افراد سے حکومت کی چشم پوشی محکمہ خوراک کے پندرہ چوکیداروں کلرکو اور نچلے گریٹ کے ملاسمین کے گلے میں مجرمانہ غفلت کا پھندہ ڈال دیا گیا ملاسمین برطرف پی ڈیکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز میریٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہائی کورٹ کانیجی میڈیکل کالجز کو فوری داخلے روکنے کا حکم وی سی یو ایچ ایس کو درخواست گزاروں کو سن کر سترہ فروری تک فیصلے کرنے کا حکم عدالت حکم پر درخواست گزار دس فروری کو وی سی یو ایچ ایس کے سامنے پیش ہوں گے کمیونیٹی ڈوالکمنٹ پروگرام ناکس حکومتی کارکردگی کے نظر لاہور ڈوین کے ایک سو اٹھاون سکیموں کے اکراب ستر کروڑ میں سے ستاسی کروڑ روپے جواری انتظامی مشین ریس صرف اٹیس کروڑ ہی خرش کر سکی لاہور کارکردگی کے لحاظ سے چوالیس پیصد کے ساتھ نو میں سے ساتھویں نمبر پر پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولس کا ایس این اقدام اوور سپیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے ہائی ویس پر سپیڈ گنز لگانے کا فیصلہ قوانین کی خلاف ورزی پر موقع پر چلان کر کے جرمانہ وصول کیا جائے گا سمری منظوری کے لیے آئی دی پنجاب کو بھیجوا دی گئے سبسی مارکٹوں میں لحسن اور ادرک کی قیمت میں بدستور اضافہ تیس روپے اضافے سے لحسن ادرک چار سو ایس روپے کا فی کلو ہو گیا مارکٹ میں ٹیمارٹر اسٹی پیاس ساتھ روپے فی کلو میں فروغ مٹر اک سو بیس اور سبس میٹ دو سو چالیس روپے فی کلو میں دستیاب ظلی حکومت آوارہ کتوں پر کابو پانے میں تحال ناکام آوارہ کتوں کے کارٹنے سے مزید تچانوے شہری شکار ہو کر اسپتال پہنچ گئے یکم جنوری سے اب تک متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار نو سو سے زائد ہو گئے لاہور سمیٹ پنجاب میں کمیونٹی کالجز بنانے سے متعلق اجلاس کالجز کے پرنسپلز اور چیئر پرسن پی ایچ ای سی میں لفظی جنگ کالجز کے پرنسپلز کا کمیونٹی کالجز کے قیام پر برہمی کا اظہار کہتے ہیں ہمارے پاس انگریزی مضمون پڑھانے کے لیے مستقل و اسافظہ موجود نہیں کمیونٹی کالجز میں کمپیوٹر آئیٹی اور سانس کے مضامین کون پڑھائے گا پولیس اور سی ٹی ڈی چھے سو انچاس دہشتگردوں کو پکڑنے میں ناکام مفرور ملزمان پر بم دھماکوں خودکش حملوں میں ملاوث ہونے کا الزام لاہور پولیس دہشتگردی مقدمات میں نامزد تیرا سے ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی عدالت حکم پر آئی جی کا دہشتگردوں کی فوری گرفتاری کا حکم جرائم جال سازی کے خلاف گھیرا سخت حکومت کا خودکار فنگر پرنک شناکتی نظام مطارق کرانے کا فیصلہ نئے نظام سے ملزمان کی شناکت میں آسانی ہوگی پہلا ای ایف آئی ایس سسٹم فورنزک سائنس ایجنسی میں تیار کیا جائے گا ادھر پنجاب پولیس کا نوکھا اقدام جرائم نے کمی کی بجائے تھانوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ حکومت کو تیرہ نئے تھانے بنانے کے لیے تجاویز بھیجوا دی گئی مبینہ چور کی دکاندار کی آنکھ میں مرچیں ڈال کر موبائل چورانے کی کوشش شالی مارک میں دکانداروں نے مبینہ چور پکڑ کر اپنی عدالت لگا لی تشدد سے دل نہ پھرا تو مبینہ چور کا مقالع کر کے کپڑے پھار دیئے واقعی کی فوٹس سٹی پارٹی ٹو کو محصول حکومت نے لا افسران کی فوج بھرتی کی ہوئی ہے افسران حکومت کے موں پر کالک ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے ملے ضرورت پڑی تو وزیراعلا کو بھی بلالیں گے اٹھارہ سال سے کم عمر سزائے موت کے مجرم کی اپیر پر سامات کے دوران جیسوس محمد قاسم خان کے ریمارکس بولے سب عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرنے پر لگے ہوئے ہیں کیوں نہ آرڈر پاس کر دیں کہ سارے افسر نا اہل ہیں پولیس افسر چاہیں تو کسی کو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتے ہیں ماں نے آپ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا بدقسمتی سے آپ نے کچھ نہیں کیا بچے کی بازیابی کے کیس میں ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے ریمارکس دیئے تین سالہ بچے کی ماں تڑپ رہی ہے اور پولیس بیبسی کا اظہار کر رہی ہے بچے کی عدم بازیابی پر چھے فروری کو آئی جی پنجاب طلب رانہ سناؤلہ کی نیاب میں پیشی ہونے سے معذرت لیگی رہنماء قومی اسمبلی جلاس میں شرکت کے سبب پیشنا ہو سکے نیاب حکام نے جلاس کے بعد بلالیا اساس اجاد کیس میں تحقیقات کے لیے سابق وزیر قانون سے چولہ سوالات کے جواب طلب کر رکھی ہیں لندن میں زیر علاہ سابق وزیراعظم کی اپ ڈیٹ میڈیکل رپورٹس محصول محکمہ داخلہ پنجاب نے نواز شرک کی نئے تیبی رپورٹس پر محکمہ صحت سے رائے مانگ لی شگر ملز اب مزید اسے سال نہیں کر سکیں گے وزیراعظم عمران خان کا کسانوں کی تحفظ کا فیصلہ پنجاب حکومت نے شگر ملز کنٹرول ایک میں ترامیم سے متعلق تجاویز تیار کر لی ترامیم کے بعد پرچی سسٹم کا خاتمہ ہوگا شگر ملز براہ راست کسانوں کے بینک اکاؤنٹس میں رخون منتقل کریں گی جانگیر خان ترین کی سربراہی میں بنی کمیٹی سے معاملات پر عمل درامت شروع ہو گیا تھا عمل درامت شروع ہونے کے بعد کمیٹی میں تبدیلی حیران کن ہے وزیراعظم دیکھیں معاملات کون روک رہا ہے چہدری پرویز اللہ کی ٹوانی فور نیوز کے پرگرام نسیم زہرہ ایکٹ ایٹ میں گفتگو ناکس کارکردگی پر عوامی ردعمل بلدیاتی اندخابات میں شکست کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے وزیراعظم عمران خان صبح پنجاب میں معاملات ہی کرنے کے لئے متحرق وزیراعظم کو ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کا ٹاست سانت دیا عوامی سطح پر موصر رابطوں کے ذریعے پارٹی کی مقبولیت کا جائزہ لینے کی ہدا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے پاکستان ٹیکس بار کے وقلہ وفد کی ملاقات پاکستان ٹیکس بار کے راہنما محمد محسن برکی قیاتت میں وفدار ٹیکس کیسز بروقت نمٹانے سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال جنت کبھی ہو سکتی نہیں کفر کی جاگیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر زلہ انتظامی اور بلدیہ لاہور کے زیر تمام کشمیر ریلی ارکان اسمبلی نظیر چوہان اور سادیا سوہلرانہ سمیت سید علی عباس بخاری کی شرکت ادھر کشمیریوں سے اظہار اکجہتی کے لیے باغڑیاں چونک میں جماعت اسلامی کے حلقہ خاتین کی کشمیر ریلی بڑی تعداد میں خاتین اور بچوں کی شرکت بھارتیوں کشمیریوں پر مظالم بند کرو کے نعرے سادر نون لیگ لاہور پرویز مالک اور خواشہ عمران نزیر کی زیر صدارت اجلاس کشمیروں سے اظہار ایک چہتی کے لیے نکالی جانے والی ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا ادھر ایم پی اختر حسین اور راو شہاب الدین کی زیر صدارت اجلاس پی پی ایک سو انہتر میں کشمیروں سے اظہار یک جہتی کے لیے پروگرامات کو حتمی شکل دی گئی یونی گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر تمام یک جہتی کشمیر سیمینار حریت رہنمہ یاسین ملک اہلیہ مشال ملکی خصوصی شرکت کہتی ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم سے زندگی موتل ہے مظلوم کشمیری آزادی اور انصاف کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں سیمینار میں سبائی وزیر اجاز عالم آگستن سیدہ بیوی پاک دامن کے ارس کا تیسرا روز قصیر تعداف میں ظاہرین قیامت کا سلسلہ جاری عقیدت مندوں کی بڑی تعداف میں خواتین بھی شامل آرٹ ڈیریکٹر بیڈش کانسل شانٹل ہریسن کا الہمرہ آرٹس کانسل کا دورہ کہتی ہیں الہمرہ شاندار عدوی اور ثقافتی تعلقات مستقم کر رہا ہے پاکستان پران ملک اور اس کا ثقافتی حسن دیدہ سید ہے ایکسپو سینٹر میں تین روزہ آئی اے پیکس نماش خات ملکی اور گیر ملکی کمپنیز کے پچتر سے زاد سٹرالز لگائے گئے پینٹس، تامراتی مٹیریل، فرنیچر، کچن کی تمام براہتی موجود شرقہ نے پاکستان میں بنائی جانے والی اشیاء کو خوب سراہا اور غنی سیرامکس وان ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ پہلے میچ میں لاہور ٹیکس بار اور پاسکو پینٹس کی ٹیمز مد مقابل ہوئیں دوسرے میچ میں وزڈم، سیرامکس اور راجہ صاحب میں مقابلہ ہوا علیگر کرکٹ گرانٹ پہ رشک کے کشمیر اور پاک لائنز مد مقابل ہوئیں پائنل انیس فروری کو کھیلا جائے گا جانگیر خان ترین کی سربراہی میں بنی کمیٹی سے معاملات پر عمل درامت شروع ہو گیا تھا عمل درامت شروع ہونے کے بعد کمیٹی میں تبدیلی حیران کن ہے وزیراعظم دیکھیں معاملات کون روک رہا ہے سوہدری پرویز اللہ کی ٹوئنی فور نیوز کے پرگرام نسیم زہرہ ایکٹ ایٹ میں گفتگو ناکس کارکردگی پر عوامی ردعمل بلدیاتی اندخابات میں شکست کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے وزیراعظم عمران خان صبح پنجاب میں معاملات ہی کرنے کے لئے متحرے وزیراعظم کو ارکان اسمبلی کے تحفظات دور کرنے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کا ٹاست سانپ دیا عوامی سطح پر موصر رابطوں کے ذریعے پارٹی کی مقبولیت کا جائزہ لینے کی ہدا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ سے پاکستان ٹیکس بار کے وقلہ وفد کی ملاقات پاکستان ٹیکس بار کے رانما محمد مواثن برکی قیادت میں وفد کا ٹیکس کیسز بروقت نمٹانے سمیت دیگر امور پر تباتلہ خیال جنت کبھی ہو سکتی نہیں کفر کی جاگیر اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر زلہ انتظامی اور بلدیہ لاہور کے زیر تمام کشمیر ریلی ارکان اسمبلی نظیر چوہان اور سادیا سوہلرانہ سمیت سید علی عباس بخاری کی شرکت ادھر کشمیریوں سے اظہار اکجہتی کے لیے باغڑیاں چونک میں جماعت اسلامی کے حلقہ خاتین کی کشمیر ریلی بڑی تعداد میں خاتین اور بچوں کی شرکت بھارتیوں کشمیریوں پر مظالم بند کرو کے نعرے سادر نون لیگ لاہور پرویز مالک اور خواشہ عمران نزیر کی زیر صدارت اجلاس کشمیروں سے اظہار ایک چہتی کے لیے نکالی جانے والی ریلی کے انتظامات کا جائزہ لیا ادھر ایم پی اختر حسین اور راو شہاب الدین کی زیر صدارت اجلاس پی پی ایک سو انہتر میں کشمیروں سے اظہار یک جہتی کے لیے پروگرامات کو حتمی شکل دی گئی یونی گروپ آف انسٹیوشنز کے زیر تمام یک جہتی کشمیر سیمینار حریت رہنمہ یاسین ملکی اہلیہ مشال ملکی خصوصی شرکت کہتی ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم سے زندگی موتل ہے مظلوم کشمیری آزادی اور انصاف کے لیے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں سیمیڈار میں سوائی وزیر اجاز عالم آگستن امجد اسلام امجد سینئر صحافی سوہل وڑائچ عارف نظامی اور افیف صدیقی بھی شریک ہوئے سیدہ بیوی پاک دامن کے ارس کا تیسرا روز قصیر تعداف میں ظاہرین قیامت کا سلسلہ جاری عقیدت مندوں کی بڑی تعداف میں خواتین بھی شامل ارڈ ڈیریکٹر بیڈش کانسل شانٹیل ہریسن کا الہمرہ آرٹس کانسل کا دورہ کہتی ہیں الہمرہ شاندار عدوی اور ثقافتی تعلقات مستقم کر رہا ہے پاکستان پران ملک اور اس کا ثقافتی حسن دیدہ سید میں ایکسپو سینٹر میں تین روزہ آئی اے پیکس نماش خات ملکی اور گیر ملکی کامپنیز کے پچتر سے زاد سٹرالز لگائے گئے پینٹس، تامراتی مٹیریل، فرنیچر، کچن کی تمام براہی کی موجود شرقہ نے پاکستان میں بنائی جانے والی اشیاء کو خوب سراہا اور غنی سیرامکس وون ڈے کرکٹ ٹورنمنٹ پہلے میچ میں لاہور ٹیکس بار اور پاسکو پینٹس کی ٹیمز مدد مقابل ہوئیں دوسرے میچ میں وزڈم سیرامکس اور راجہ صاحب میں مقابلہ ہوا علیگر کرکٹ گران پر رشک کے کشمیر اور پاک لائنز مدد مقابل ہوئیں پانل انیس فریوری کو کھیلا جائے گا